موسیقی موسیقی دن میں دو دو موتیں شہر بلغام کے اندر واقعی کافی سوچنے کی بات ہے زلہ بلغام میں اب مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر چھے سے بھی زائد بنتی جاری ہے لہٰذا لوگوں کو اس پر بڑے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اتحاد بھی دیکھ لیکنے شکریہ بلغام شہر میں لوگ ڈاؤن کے چلتے تمام کاروبار بند رہے کسی طرح کی سکتی پولیس محکمہ کی جانب سے نہیں بڑھتی جا رہی تھی پر عوام نے خود تمام کاروبار کو بند کیا تھا سڑکے سونی تھی بڑھتے مریضوں کے تحت حکومت کی جانب سے یہ توار کو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لیا گیا تھا ایک ہی دن میں دو موتوں نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا کیا عوام کے جانب سے بھی احتیاط برتنی چاہیے ایسا سوال بھی کیا جا رہا ہے بلغام قبرستان میں آج دو کوئیڈ نائنٹین سے انتقال کی افرادوں کے گائیڈ لائن کے مطابق تدفین کے فرائز انجام دیئے گئے ڈاکٹر نبیل گڑی کے تحت تدفین کی ٹیم نے بہت خوبی اس تدفین کے فرائز کو انجام دیا ان کا کہنا ہے کہ ایسے کئی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کوئیڈ سے انتقال کے بعد اکثر میت کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا جاتا خاص کر بلاری میں جو ہوا اسے یہی ثابت ہوتا ہے پر بلغام کی تدفین ٹیم نے اتحاد نیوز کو بتایا کہ کہیں فر بھی اگر ضرورت ہو تو رابطہ قیم کریں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور فرائز کو انجام دیں گے پھر کسی بھی دھرم ذات پات کا تفرقہ نہ کرتے ہوئے انسانیت کے ناتے تدفین یا انتیم سنسکار کو انجام دیا جائے گا بلغام انجومن قبرستان میں سرکاری محقمہ کے ساتھ سیویل اسپتال کے کوئیڈ نائنٹین کے ڈاکٹر گریش دانگے بھی موجود تھے انجومن اسلام کے صدر جنب آسیف راوجو سیٹ وف چیرمن گفور گھیوالے صاحب سیکریٹری سمی اللہ ماری علی صاحب بابولال مجاور قادر گھیوالے مسلم لکھائید راجو آگا اس وقت موجود تھے دن میں دو لوگوں کی موت کافی کچھ بیان کر جاتی ہے گھر والوں کو قبرستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی لہٰذا گھر کے دو دو افرادوں کو دور سے ہی تدفین کا اپسوسناک منظر دکھایا گیا انجومن کی جانب سے قبرستان کے انتظامات پر اتمنان کا مظاہرہ ڈاکٹر گریش دانگے نے کیا تدفین کی ٹیم نے ہی جنازے کی نماز پی پی ایک کٹ پہن کر رہا کی خسل بھی دیا گیا تھا شہر میں پورا دن آج سنناٹا رہا ویسے تو آج کا دینی توار ہی تھا پر لوگوں نے تمام کاروبار بند کر دیئے تھے کڑچے اور بیلگام شہر ویر بدر نگر کے ان دو افرادوں کی موت سے شہر میں اپسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کیا واقعی کورونا وبا کا کہر تھمے گا یا نہیں اور بڑھتے مریضوں کے مد نظر حکومت کیا تدابیر اختیار کرے گی اس پر بھی شہر میں بحث مباہ سے کیے جا رہے تھے اپسوس کی بہت ہے کہ آج بلگام ڈسٹرکٹ میں ایک بلگام شہر میں اور کرچی میں دو موت ہوئی کرونا اور کوویڈ کی طرف سے جو ریپورٹس آئے گئے یہاں پہ کبرستان میں دونوں مہیت لے کے آئے گئے یہاں پہ تاشیدار بھی تھے اور ڈاکٹر صاحب بھی تھے اور ہماری ٹرینڈک میڈیکل ٹیم ہے ڈاکٹر نبیل کے اندر جو پورا دفنانے کا شریعہ کے حساب سے مکمل کیے جنازے کی نماز بھی ادا ہوئی بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس بیمارے نے اسی حالات کر دی ہے کہ ہمارے جو بھی یہ رشتہ دار ہیں اور رشتہ دار بھی نہیں جا سکتے ہمارے نے اسلام کے عرب سے سب کو اپیل ہے کہ جو ڈاکٹرز کی جو ہلترائنز کے ڈائریکشنز جو دیئے گئے ہیں اسے فالو کیجئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی رنج اور غم کے ساتھ یہ آپ حضرات کو اطلاع دی جاری ہے کہ ابھی شہر بلغام میں تھوڑی در پہلے کرونا وارث سے متاثر دو مئیتوں کی تدفین عمل میں آئی ہے جس کا منظر شروع سے آخر تک بہت ہی عجیب سا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی اسے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی اس مرض کو اس دنیا سے ختم فرمائے اسلام علیکم آج جو دو میت بھی ہیں کڑچے اور بلغام شہر کی آج شریعت ان کو دفنایا گیا جنازے نمازہ پڑھی گئی پانچ لوگ تھے اللہ جو چاہتا تھا وہ ہم اسے بدل نہیں سکتے انہیت کو لیکن جو بیماری ہے وہ بیماری جو بلغام شہر میں ابھی اپنے پر پسار رہی ہے اپنے گلیوں میں آج اگر ہم نہیں سم لے اور خاص کر مسجد متولین خاص کر مسجد متولین کہ میں ٹیو میں آپ کو آ کر نہ میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں لیکن یہ ایک ہی جگہ ہے جس سے میں آپ کو یہ پہنچانا چاہتا ہوں میسیج بہت سارے جگہ سے کمپلیٹ آ رہی ہے کہ مسجدوں میں شوشل ڈسٹنس نہیں ہو رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ آج جو دو موتیں ہوئی ہیں انجمن اسلام زلہ بلغام کے جانب سے تدفیر نہ ہونا میں آئی اللہ تعالی ان کی مفصرات فرمائے خاص کر میں ان مسجد کے متولین سے عدیدانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مسجد میں شوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں یہ بیماری تیزی کے ساتھ فائلنے کے عمقانات ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ پورے دنیا میں ایک کرونا وائرس کا ایک وبا فائل کر ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے ڈیتھ بھی ہو لے کر ہیں الحمدللہ پورے انڈیا کے اندر بھی جہاں کئی بھی ڈیتھ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے لوگ اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے ایریاز میں جو ہے ٹیمز بنا کر کے بریل کے کام کر لے کر ہیں اور ہم لوگ بھی بیلگام کے اندر پوپلر فرنٹ آف انڈیا کے ایک کارکون جو یہاں پر موجود ہیں وہ لوگ بھی الحمدللہ یہاں کے اور بھی دوسرے تنظیموں کے ساتھ مل کر کے یہاں پر بھی بریل کا پروسس سٹارٹ کر کر ہیں ابھی تک یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں پیش آیا تھا لیکن جیسے ہی اپ ڈیٹ میلی ہیں کہ دو کوویٹ پیشنٹس کے موت ہو گئیں فوراں اسی وقت الحمدللہ ہمارے کیڈرز جو ہے ریڈی تھے لب بھیک بولے ایک ہی آواز پہ اور الحمدللہ ہم کو جو ہے ہمارے کیڈرز کو ہماری تنظیم کے طرف سے بھی ایک ٹریننگ مل کر تھی ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہمارے ڈاکٹر نبیل ہیں اور بابلال بھائی ہیں اور بھی بہت سارے جی یہ سارے لوگ جو ہے ہم کو ابنس ہسپیٹل میں ڈکٹر کاجی سار کے نگرانی میں جو ہے اچھا ٹریننگ بھی دے کر تھے تو ہم لوگ اسی طریقے سے جو ہے ابھی بھریال کا پروسس بھی کر کر ہیں اور انشاءاللہ آنے والی دنوں میں جب بھی ہماری جیسی بھی ایک ضرورت پڑی گی ہم لوگ اس کے لئے ہر میدان میں الحمدللہ ہم لوگ لیڈی رہیں انشاءاللہ السلام علیکم و الحمدللہ السلام علیکم آج جو دو ڈیت ہوئے ہیں ایک قرچی سے اور ایک ورغران آگے سے جو ہماری بریال ٹیم ہے وہ آج کام میں آئی ہے اور ہم جو اکارڈنگ جو پرابر گائیڈ لائنس ہیں اس کے حساب سے ہم ہمارے دو ڈیٹ بوڈی کو آز بری کر رہے ہیں اور کام چل رہا ہے ابھی بڑی آنے والے ہیں مورچری سے ٹی ٹی کٹ کر ٹوہن کے ہمارے پانچ لوگ افراد اندر ہیں since there are two bodies تو پانچ لوگ ہیں تو انشاءاللہ we'll finish the process as early as possible اور جو ہمارے فاملی میمبر اور وہ ہیں وہ سب پیچھے ہیں موسیقی